اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ایک باب سب ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اٹس می اروز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج جی یہ اسی وقت کا بلوگ ہے جب میں نے فرس بلوگ اینڈ کیا تھا یہ رات کو میں ڈینر کرنے لگی تھی اس ٹائم کا بلوگ ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے کوئی ریسی بھی تیار کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ میرے ساتھ انسٹاگاؤں پر شیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کولڈنگ لے لی تھی اور ساتھ میں نے پلاؤ اور کل بنایا تھا اگر آپ نے میرا کل والا ولوگ دیکھا ہے تو اس کی ریسی بھی میں نے شارٹ میں اپلوڈ کر دی ہے اگر کوئی ٹرائے کرنا چاہتا ہے تو ضرور ٹرائے کی جگہ بہت مزے کا بنا تھا بہت اچھا اور یہ ہے جی اس پلاؤ کی لک اور میں نے پھر پلاؤ وغیرہ کھایا اور یہاں پہ سٹرابریز کی کہانی یہ ہے کہ یہ سٹرابریز میری سسٹر کھاتی ہے اس طرح فریز کر کے اس کو عادت ہے وہ ویسے فرابریز نہیں کھاتی وہ اس طرح رکھ دیتی ہے فریزر میں تو فریز کر کے کھاتی رہتی ہے تو یہاں پہ ساتھ ڈراما وغیرہ چل رہا ہے اور یہاں پہ جی میں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد سہری کا ٹائم آ گیا جلدی گزر رہا ہے اور اب کافی روزے گزر گیا الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں میرے تو بہت اچھے گزرے ہیں آپ کے کیسے گزرے ہیں آپ ضرور بتائیں کہ مجھے ابھی تک ایک دن بھی روزہ نہیں لگا اور نہ ہی کچھ ایسا فیل ہویا ہے ہاں کبھی کبھی حمد ہتم ہو جاتی ہے تھکاور فیل ہونے لگتی ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو باقی ملکہ روزہ نہیں لگ رہا اتنا اچھا رمضان گزر رہا ہے اور پراپر عبادات کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائیں اور ہم سب کو زمجید عبادت کرنے کی تفیق دیں نماز وغیرہ میں نے پڑھ لی ہے اور آج کل میں مریم پرویز کا پنگ لو ماسک جو ہے وہ ٹرائے کر رہی ہوں اور اس کی ویڈیو اور اس کا فور ریویو آئے گا انشاءاللہ کل تک آ جائے گا اور یہ دے ٹو کی ویڈیو ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو اپلائے کیا تھا اور دیکھتے ہیں جی کیسے ریزلٹ ہے مجھے تو فیلہا اچھے لگ رہے ہیں میرا کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں باہر آپ دیکھ لیں ہاتھ پہ ریزلٹ کتنے اچھا گلو آ رہا ہے ایک ہاتھ پہ تو ایک ہی ہاتھ پہ میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھے سے رویو دے سکو اور آنائس رویو کا آپ دیکھ لیجے گا اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا باقی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مطر کے پکوڑے آپ نے پکوڑے تو بہت کھائے ہوں گے لیکن مطر کے پکوڑے میں بھی آپ نے کبھی نہ کھائے ہوں تو مطر کے پکوڑے میں بنا رہی ہوں اگر تو آپ نے بالکل تازہ مطر لیا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اُبا لینا اور پھر کرش کرنا ہے اور اگر آپ کے فروزن مطر آپ نے نکال کے فریز کی ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو ویسے ہی ایک ٹی بس پون پانی ڈال کے تو اچھے سے میش کر لیں اور آپ نے ملیدہ نہیں بنا دینا آپ نے تھوڑا سا بس میش کرنا ہے اس کے ساتھ پکوڑوں کا سمان جائے گا اس میں پیاس جائیں گے آلو آپ نے موٹے موٹنی کٹ کرنے اور فرائز سے تھوڑے کم کٹ کرنے اور تھن کٹ کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میں نے سبزمچ کٹ لیا سبزمچ جتنی کڑوی نہیں ہے آج کا لیکن کھانوں میں اچھی ہیں اور جتنی سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں افتار میں وہ ضرور کھائیں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی کا اور اگر آپ ایت پہ گلوئی سکین چاہتی ہیں تو ضرور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور پینا مشکل ہوتا ہے لیکن ضرور پیئیں اور یہاں پہ میں سوالٹ ایٹ کریں اس میں نمک اس کے بعد اس میں جائے گی سرح مرچ کٹی ہوئی بھی جائے گی اور جو دردری مرچ ہے وہ بھی میں ڈالوں گی دونوں ڈالوں گی لیکن قوانٹیٹی کم رکھوں گی کیونکہ سبز مرچ بھی ڈالی ہے اس کے ساتھ میں پکوڑوں میں ہمیشہ انڈا ڈال کے اس کا بیٹر تیار کرتی ہوں اگر آپ نے کبھی انڈا ڈال کے بیٹر نہیں بنایا تو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ اس میں دنیا جائے گا کرش کیا ہوا اس کے ساتھ زیرہ پاورڈر تھوڑا سا ڈالیا تھوڑی سی میں نے ہلتی ڈالی ہے اور یہاں پہ اس میں میں ایک انڈا ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں انڈا ضرور ڈالتی ہوں بہت مزے کیسے پکوڑے بنتے ہیں اور آپ نے میں نے افطار سے پانچ منٹ پہلے اس کی مکسنگ کرتی ہوں میں نے کبھی زیادہ دی پہلے مکسنگ نہیں کی اگر زیادہ دی پہلے آپ مکسنگ کرتے ہیں آپ کے پکوڑے کرسپی بن ہی نہیں سکتے آپ کچھ بھی کر لیں ایک تو آپ نے بیسن کم کونٹیٹی رکھنی ہے بیسن کی اور دوسرا آپ نے اس کی مکسنگ تھوڑی دیر پہلے کرنی ہے زیادہ دیر پہلے نہیں کرنی آج میں رائس جو بنا رہی ہوں یہ میرے سٹائل میں رائس بنے گے کیونکہ جو بھی فریزر میں لیفٹ آور چیزیں پڑی ہوئی تھیں جتنے بھی ویجٹے بس پڑے ہوئے تھے جو کے لیفٹ آور تھی میں نے کبھی اس میں مٹر بھی ڈال سکتی تھی اور چکن بغیرہ بھی پڑا ہوا تھا وہ بھی ڈال سکتی تھی لیکن میں نے نہیں ڈالا کیونکہ بہت سمپل سے رائس بنانا چاہ رہی تھی کل بھی پلاو بنات ہوا تھا اور ہمارے گھر میں روز ہی تقریباً رائس بنتے ہیں کن کے گھر میں روز رائس بنتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لیکن ہمارے گھر میں تو روز ہی بن جاتے ہیں میری ماما کوئی اتنے پسند نہیں ہے لیکن کیا کریں باقی کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا تو پھر رائس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس میں آئل ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ اس میں ڈالنی ہے پیاز اور اس میں پیاز براؤن ہو گیا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا میں نے زیرہ ڈالا تھا اس کے کلپ شاہد میس ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اندر اس میں ڈال دیا ہے میں نے ہری میرچ اور ٹماؤر اب اس میں تھوڑا سا میں نے سپائسز ڈالوں گی یہاں پر نمک ڈالوں گی اور سرہ میرچ ڈالوں گی اس کے لابے کوئی سپائسز نہیں ڈالوں گی سرہ میرچ میں دردری یوز کرتی ہوں پاورڈر بہت کم یوز کرتی ہوں بہت کم جگہ پر یہاں پر تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دی ہے کیونکہ جب بھی آپ سرہ میرچ ڈالتے ہیں پانی ساتھ ضرور ایڈ کیا کریں نیتے سورہ میں جل جاتی ہے تو پانی ایڈ کر کے میں نے اس کے ڈک لیا تھا کہ جو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے بیٹر پہ اور یہاں پہ ہمارے بیسن میں بیسن میں بھی چنٹیاں گس گئی تھی بھئی تو اب اس کو بھی چھاننا پڑ رہا ہے ایک تو میں نے آج بہت کم ٹائم میں افتار بنائی ہے اٹلیس مجھے لگتا ہے 45 منٹ میں میں نے افتار تیار کی ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے بنائی تھی اور ساتھ فروٹ چارٹ بھی بنائی تھی وہ میں نے سب سے پہلے بنائی تھی اس کا کلپ شوٹ نہیں کیا اور مجھے لگی نہیں تھا رہا کہ آج ولوگ شوٹ کر پاؤں گی لیکن دیکھ لیں ولوگ تو آئی کیا شوٹ کر بھی لیا تو بہت زیادہ مہنت لگتی ہے ساتھ میں نے پراپر فل افتار بھی میں نے بنانا ہوتا ہے اور ماما ہلپ کرواتی ہے کٹنگ وغیرہ میں لیکن ویڈیو میں کٹنگ وغیرہ بھی کبھی میں ایڈ کر دیتی ہوں تو اس طرح چلتا رہتا ہے تو آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اب اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا اور اب اس میں پانی کا بوائل آگیا ہے تو اب اس میں رائس ایڈ کر دوں گی اور آپ سب بھی دعا کیا کریں اور میں بھی آپ سب لوگ کے لیے نماز میں جب بھی جائے نماز پہ ہوتی ہوں دعا کرتی ہوں اور میں نے کہیں سنا تھا کہ کسی ٹیچر نے بتایا تھا مجھے بیاد نہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو جو خوشی ہے نا سب سے پہلے آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں تو یہ لائن نا میرے دماغ میں رچ پس گئی ہے تو میں جب بھی کوئی بھی دعا کرنی ہوں میں پہلے باقی سب کے لیے کرتی ہوں سب سے لاسٹ پہ اپنے لیے کرتی ہوں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں مجھے میں کمفرٹیبل ہوں اس طرح کرنے میں تو آپ بھی ضرور کریں اور رمضان کا منت ہے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہی صرف قبول ہوتا ہے یہ کبھی نہ سوچا کریں کتنی دعائیں کی تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو وہ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے اور وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی اگر آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہے یا پھر تھوڑے بہت آپ کے کرائسز بغیرہ چل رہے ہیں زندگی میں تو آپ وہ بھی تو دیکھیں جو اتنی ساری حوشیاں آپ کو اللہ تعالی نے دیں ہیں اتنی ساری نحمتیں دیں ہیں اور کبھی پہ اپنے سے اوپر والو کو نہیں دیکھیں اگر آپ کو کبھی کبھی اپنا آپ چھوٹا یا کم تر لگنے لگ جائے تو آپ ہمیشہ اپنے سے کم والو کو دیکھیں تو آپ ضرور کمفرٹیبل ہوں گے اور ضرور سکون آئے گا اور اللہ کا شکر ضرور ادا کریں گے اور یہاں پہ افتار وغیرہ لگ چکی تھی اور یہاں پہ میں دم کھو رہی ہوں لاز پہ میں نے بولے آپ کو فائنل لک دکھا دوں اور یہاں پہ اس کی فائنل لک دیکھ لیں بہت اچھا مزے کہ وہ لائٹ ویٹ سے بنے تھے اور ساری ویڈیٹیبلز ہیں تھوڑا سا میں نے آئل آئٹ کیا تھا اور یہ اس کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا اور کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ بلتے ہیں کال کے ویڈیو میں